اچھ آپ دیکھیں جیسے ہی میں ان کو بلڑ میں لے گایا آہ جو انہا آپ کے پاس آپ کیا آہ یہ آپ کے پاس کیا اپنی بیٹروں لائی آپ کے پاس کیا میRA لیٹ سپوز میں نے اس کو بھی سٹوڑ کیا آپ دیکھیں اللی doctors میں اس کو بھی سٹوڑ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب volts след weekends Birth ہائیڈرو فولیٹ ٹیٹرہ اس کو نام ٹی ایچ فور سے بھی لکھتے ہیں ٹھیک ہے نٹ بی تھال ٹیٹرہ ہائیڈرو فولیٹ اونلی ٹیٹرہ ہائیڈرو فولیٹ اس دی اسٹورڈ فارم آف دی آپ کے پاس کیا بی نائن یا پھر اسے آپ جو نا فولک ایسیڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس نا صرف تین مہینے تک ہی رہتا ہے یہ اتنا نہیں رہتا ہے اس کم پی آٹ ہوتا ہے آپ کے پاس جو وہ تھا ٹھیک ہے آجا لیٹ سپوز ان کا نا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ دونوں بی ٹولیوین بی نائن یا پھر فولک ایسیڈ آپ کے پاس ناور کرتی ہیں اس کو فیکٹر اب وہ کو فیکٹر کیا ہے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں this is something this is something which is interesting ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ کیا ہے یہ ایک ریسیپٹر کے تھرو یہاں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں ریسیپٹر نہیں بنا رہا ٹھیک ہے بہرحال یہ یہاں پر آیا ایک سیل میں یہ بھی کیا ہے آپ کے پاس کس میں سیل میں اب دیکھیں میں بس یہاں پر لکھ دیتا ہوں this is your B12 and this is your tetrahydrofolate particularly the methyl tetrahydrofolate اب دیکھیں this methyl tetrahydrofolate and this B12 meet with each other in this room یہ سیل میں آگئے یہ یہاں پر is a cofactor work کریں گے and یہ دونوں یہاں پر اس room میں ملیں گے جیسے ہی اس room میں ملے تو یہ methyl tetrahydrofolate کیا کرے گا یہ جو اپنا یہ جو methyl group ہے یہ کیا کرے گا اس کو shift کرے گا to the beet olive آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ beet olive ہے اب beet olive پر یہاں پر کیا آ گیا methyl group آ گیا کیا آ گیا یہاں پر beet olive کے اوپر یہ کیا آپ کے پاس CH3 group ہے methyl group آ گیا beet olive پر and beet olive آپ کے پاس یہاں پر بلکل سیڈ ہو گئی ٹھیک ہے پتہ نہیں یہاں یہ کیا اس کے اوپر آ گیا and methyl tetrahydrofolate آپ کے پاس یہاں پر کس میں آ گیا ہے tetrahydrofolate this is the active farm اس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب جیسے ہی یہ ہوا تو یہ نا آپ کے پاس beet olive نے کیا کیا اس نے بھی چلا کی کی اس نے کیا کیا یہ جو نا homocysteine ہے اس کو کیا کیا یہ نا پھر یہ جو methylated beet olive ہے یہ کیا کرے گی homocysteine کے ساتھ نا اسی room میں جو نا دوبارہ ملے گی اس کے ساتھ جیسے ہی ملی تو یہ یہ کیا کرے گی beet olive اپنا جو ch3 یہ methyl گروپ یہ ڈونیٹ کرے گی اس کو to the homocysteine کو and homocysteine will convert into the methionine یہ کہ homocysteine ہی یہ homocysteine کسمی کنورٹ ہو گیا methionine میں and beet olive پر یہ جو methyl گروپ تھا یہ methyl گروپ آپ کے پاس کہاں پر آ گیا homocysteine پر aid ہو گیا جب homocysteine میں methyl گروپ آتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کیا methionine ٹھیک ہے and beet olive آپ کے پاس پھر سے جو نا same activity آ گئی ٹھیک ہے یہ what is the name of this room this room is a enzyme known is the methionine synthase یہ کیا آپ کے پاس methionine synthase methionine کی synthases میں یہ دونوں is a co-factor work کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے methionine synthase enzyme ہے ٹھیک ہے اب what is the function of methionine methionine آپ کے پاس نا ایک جو نا lipid کے ساتھ دینا آپ کے پاس lipid بناتا ہے جسے ہم بول دے گیا koolین کیا koolین koolین آپ کے پاس ہوتی ہے نا ایک lipid ہوتی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے کولین ایک فیڈ نہیں ہوتی ہے بلکہ کولین کولین کنٹیننگ فیڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے کولین کنٹیننگ فیڈ آپ کے پاس ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ methionine نا اس کو help کر دیا ہے ٹھیک ہے اس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا hope کہ آپ کو اتنا clear ہو گیا ہوگا اچھا اب آ جائیں tritrahydrofolate پر اب دیکھیں tritrahydrofolate ایک نا اس کے ساتھ reaction کرے گا یہ بھی ایک ایک نا amino acid کے ساتھ ملے گا which is your serine جب tetrahydrofolate serine سے reaction کرے گا تو یہ serine کیا کرے گا اپنا ایک گروپ نہ اس کے اوپر transfer کرے گا which is your this group sorry this is CH2 this is not methyl group this is the methylene group یہ کیا ہے methylene ہے یہ methyl نہیں methylene group ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اسے ہم کہیں کہ methylene tetrahydrofolate because tetrahydrofolate کا function آپ کو پتا ہوگا is the one carbon metabolism and methylene is one of the one carbon ٹھیک ہے یہ one carbon ہے تو یہ کہے methylene tetrahydrofolate ہے اب دیکھیں جب serine نے اس پر اپنا methylene group transfer کیا تو serine convert ہو جائے گے کس میں glassine میں and this methylene tetrahydrofolate is going to convert into the die hydrofolate یہ کہیں اس کی یہاں پر فورٹ آنگے ہیں یا یہاں پر اس کی کیا ہیں فورٹ آنگے ہیں یہاں پر اس کی کیا ہو جائیں گی دو دو انہیں loss کر دی ہیں مطلب کہ یہاں پر یہ بلکل سیڈ ہو جائے گا اب یہاں پر ایک جو function ہو رہا ہے اس کا وہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہ کیا کرتے ہیں جب یہ tetrahydrofolate methylene tetrahydrofolate dihydrofolate میکنورت ہوتا ہے نا یہاں پر اس کے ساتھ ایک چیز meeting کرتی ہے which is your dump dump کیا کرتا ہے dump کو ابھی بھی جھوڑیں اب دیکھیں let's suppose یہاں پر یہ کہا ڈین اے synthesis ہو رہی ہے یہ کہ آپ کے پاس ایڈینینی گوانینی سائٹوسین تھائیامین اس کے اوپر یہاں ایڈینین کی جگہ پر تھائیامین آگا سائٹوسین گوانین جو گئی ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ کہا ڈم ڈم is deoxy uridine monofosphate this dump is going to convert via this reaction یہ دونوں reaction اس reaction کے via یہ convert ہو جائے گا کس میں ڈی آکسی تھائیامین monofosphate and this thiamine could be convert into this thiamine یہ کیا آپ کے پاس base pair ہے نا base pair ہوتا ہے نا thiamine تو یہاں پر یہ اس کا function کیا آگیا is the dna synthesis یہ کیا آپ کے پاس dna کی synthesis میں help کر رہا ہے کون آپ کے پاس tetrahydrofolate یہ ابھی ابھی یہاں پر یہاں تک یہاں بات کر لیں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو انٹرسٹنگ بتا رہا ہوں جو نام anima کیسے ہوتا ہے یہ میں لگ رہا ہوگا آپ کو میں نہیں نا ساری بھائیو کمیسری بات کی اس کے ٹھیک ہے ابھی یہاں پر یہ جو انزائیم اسے ہم کو کہتے ہیں کیا تھائیمی ڈیلیڈ سنتھیز تھائیمی ڈیلیڈ سنتھیز یہ reaction کرواتا ہے ٹھیک ہے ڈیہ 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 مقصبی کرتے ہو گیا تو ڈائے ہائیٹرو کیوں فیڈ ہی رہی falt precisa ڈائی ہائی ڈائی 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 ایڈرکٹس انزائم انیوٹر ڈائی 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 сдел ہوں گا جب ایڈ اور والیٹ میں جب نہیں ہوگا جب ہو؟ آہ سا ہاتھ کیا کر رہا تھا یہ کر رہا تھا؟ اس میں کھا کر رہا کہ آہ سا داشتہ اسا محمد کیской گرد ہوتاو جو ڈائی ڈائی والد رکھ لگوں وہ رکھ میکر ہوت کو کی ایک آپ کے پاس کیا ہوگا میگلو بلاسٹک انیمیا ہو جائے گی ڈائی ہائیرو فولیٹ ایڈرکٹس انزائم انیبیٹر پرٹیکللی اس دہ پریمہ کوئن این میتھو ٹیکزیٹ میتھو ٹیکزیٹ انڈ پریمہ کوئن یہ کیا ہے اس کے انیبیٹر ہیں یہ دونوں یاد کرنا یہ اگزام میں پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے پریمہ کوئن این میتھو ٹیکزیٹ جہاں democrats اینڈ پریمہ یہ آپ کے پاس فولک ایسا دیفیشننسی دی اب لیٹ سپوز میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں بیٹ、、 لیو کی دیفیشننسی کر رہا ایک کیا بیٹ semester کی کر رہا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں بیٹ oliv کیا دی یہاں پر ریکشن ہوگا یہ والا ریکشن ہو رہا ہے یہاں پر یہ کہے آپ کے پاس کیاًarette سال تویا ہے اب دیکھیں جب یہ رییکشن نہیں ہوگا جب یہ والا رییکشن نہیں ہوگا لیٹ سپوز بیٹ اولیف کی بلکل بہت دیفیشنسی ہے بیٹ اولیف ہے ہی نہیں تو یہاں پر ہومو سسٹین کیا ہوگا ہومو سسٹین ہومو سسٹین نہیں رہے گا مطلب کیا ہومو سسٹین کی کنسنٹریشن یہاں پر کیا ہوگی بلکل ہائے ہو جائے گی کیا ہوگی کنسنٹریشن ارے بھائی جب یہ اس کو کنورٹ ہونا ہے تو جب یہ کنورٹ نہیں ہوگا تو اس کی concentration یہاں پر کیا ہو جائے گی بلکل high ہو جائے گی اس کی concentration یہاں پر کیا ہوگی بلکل high ہو جائے گی and this is the marker of beet olive deficiency homocysteine بلکل بہت زیادہ ہوتا ہے homocysteine بہت زیادہ ہوتا ہے اور beet olive ہوتی نہیں جو homocysteine کو methionine میں convert کرے تو methionine کی concentration low ہو جائے گی methionine کی concentration بلکل low ہو جائے گی اور میتھونین کی کنسنٹیشن جب لو ہو گئی تو میتھونین کیا کر رہا تھا کولین کولین کنٹیننگ فیڈس اور یہ کولین کنٹیننگ فیڈس اور رکوائیر فار دی میلینیشن آف دی نیر فائیبر یہ کیا کرتی ہے رکوائیر فار میلینیشن جب میتھونین کم ہو گیا میتھونین جب کم ہو گیا تو یہاں پر میلینیشن نہیں ہوگی نیرف کی میلینیشن نہیں ہوگی تو جب نیرف کی میلینیشن نہیں ہوگی تو آپ کے پاس کیا ہوں گے سیری بیلار ایٹیکزیاز ہوں گے ڈیمنشیا ہوں گے پیرستھیزیا ہوں گے سب ایکیوٹ کمبائنڈ ڈی میلینیشن ہوں گی وہ میں آپ کو نیرف سسرم کے سارے بتاتا ہوں یہاں پر سوری جو چیز میں نے بتانی تھی بیٹ اولیو کی بیٹ اولیو کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے میلینیشن نہیں ہوگی فولک ایسٹ کی ڈیفیشنسی سے کیا ہوتا ہے ڈی این اے کی سنثیس ایمپیئر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے hope کہ آپ کو اتنا کلیر ہو گیا ہوگا اچھا یہاں پر آجائیں یہ جو میں نے آپ کو بتائے تھوڑا سا اس میں کنفیوز ہو جائیں گے یہاں پر ایک جو اینا چیز ہوتی جس میں بلتے کیا ہے پروپیونیل کوئے پروپیونیل کوئے کنفرٹ ہوتا ہے کس میں میلونیل کوئے میں میلونیل کوئے کنفرٹ ہوتا ہے کس میں سکسینیل کوئے میں یہاں پر ایک انزائیم ہوتا ہے جیسے ہم بلتے کیا میتھائیل میلونیل کوئے میوٹیز یہ کیا کرتا ہے میلونیل کوئے کو کنفرٹ کرتا ہے انٹو سکسینیل کوئے میں یہ میتھائیل میلونیل کوئے میوٹیز is dependent upon ایڈینو سائکلو کوبالامین ایڈینو سائکلو کوبالامین ایڈینو سائکلو کوبالامین work is a co-factor in this reaction کیا co-factor کی طرح work کر رہا ہے اب let's suppose یہاں پر کیا بیٹولپ کی deficiency ہے سائکلو کوبالامین یہاں پر کیا deficiency ہے تو یہ reaction نہیں ہوگا جب یہ reaction نہیں ہوگا تو ملونل کوئے کی concentration اب پروپیونل کوئے کی concentration بلکل اب ہو جائے گی کیا بلکل بہت زیادہ ہو جائے گی اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے جو آپ کے پاس بیٹولپ کی deficiency ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس ایک تو homocysteine بہت زیادہ ملتا ہے ایک دوسرا آپ کو ملونک 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 اس میں نہیں جا رہا ایک تو homocysteine زیادہ ہوتا ہے اور یہ ملونک بہت زیادہ ہوتا ہے ان چیزوں ان تینوں چیزوں کی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ جیزیں ہوتی ہیں پریستیزیا ڈیمنشیا سب اکیوٹ کمبائن ڈی مائلی نیشن اپر موڈر نیوران اور موڈر نیوران ڈیس فنکشن پریستیزیا میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ٹنگلنگ سینسیشن ہوتی ہیں کیا ٹنگلنگ سینسیشن ہوتی ہے کیا ٹنگلنگ سینسیشن ہوتی ہے ان ڈیمنشیا آپ کے پاس نا لاؤس میمر کی ہوتی ہے ان ایٹکسیا آپ کے پاس نا اچھا یہاں پر ایک جیز میں نہیں ہے یہاں پر نہیں لکھی اس دے ایٹکسیا کیا ایٹکسیا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا ہوپ کہ آپ کو یہ پورا کلیر ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہ آپ کے پاس نا ٹپیکلی یہ کہہ ڈورسل کولم میڈیل لیمنس کا سسٹم ہے یہ اس کو نا ایمپیئر کرتی ہیں اس کے فنکشن کو ایمپیئر کرتی ہیں ٹھیک ہے انڈ نیورولوجیکل مینیفیسٹیشن آپ کے پاس صرف بیٹ اولیف ڈیفیشنسی میں ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس فولک ایسڈ ڈیفیشنسی میں نہیں ہوتی یہ آپ نے یاد کرنا ہے بیٹ اولیف میں ہی ہوتی ہیں فولک ایسڈ ڈیفیشنسی میں یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوتی ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہو گیا جنرل اب what is going on in the آپ کے پاس کس میں bone marrow میں bone marrow میں کیا ہو رہا ہوتا ہے during this whole process اب دیکھیں یہ کیا ہے pluri potent hematopotic stem cell